دو مہینے پہلے عمران خان صاحب نے ایک جلسے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مجھے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو بنا کے بھی ایک سیف سائٹ پہ سیف پلیس پہ رکھی ہوئی ہے اور یہ اسی کنٹیکس کے اندر میں نے یہ بات کہی ہے اور میسیج یہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر اور باہر جو لوگ بھی ہیں اگر وہ کوئی ایسا سوچ رہے ہیں تو خبردار کیونکہ پاکستان کی یونٹی کے اس وقت تین چیزیں زامن ہیں اور یہ میں کوئی خوش فہمی کے شکار ہو کے نہیں کہہ رہا ہے یہ ریالٹی کے اوپر مبنی چیز ہے ایک پاکستان کی یونٹی کا اس وقت زامن ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے پاک فوج وہ پاکستان کی یونٹی کا زامن ہے دوسری ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کی یونٹی کی زامن ہے کہ جو پاکستان کے ہر کونے کھدرے میں چاروں صوبوں میں قبائلی لاقاجات میں گلگت بلتستان میں کشمیر میں ہر جگہ پہ ایک پاورفل حیثیت سے عوام کے دلوں میں بستی ہے وہ ہے تحریک انصاف اور تیسری انٹیٹی جو ہے وہ ایک شخصیت ہے لیڈر کے طور پر جس کو ساری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے ایک لیڈر کے طور پر ایک ہیروں کے طور پر جو اس وقت پاکستان کی سو میں سے اسی فیصد عوام کے دلوں میں بستا ہے خیبر سے لے کے کراچی تک گوادر سے لے کے چترال تک وہ ہے عمران خان تو اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی سادش ہوگی تو بنیادی طور پر وہ پاکستان کے خلاف سادش ہوگی جو انصاف یہ وینکی یہ کوچی خان کا نام کہاں سے آیا اور اس کا ثبوت کیا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ مثال میں حکومت ہی آپ کو آفر کر دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے کوچی خان کا نام لیا اور اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں حکومت تو پاکستان کو ہی کہہ دیتی ہے کہ ان کی سلام کی اطلاف اتنا بڑا واقعہ لانا کرے ہو جائے تو وہ پاکستان کے لیے اس میں اس میں اس میں کی پی کے کی حکومت نے سپیشل الیٹس جاری کیے ہوئے پچھلے تین چار دن سے ان کے کیونکہ وہ بارڈر بھی ساتھ لگتا ہے اور ادھر ان کی جتنی پولیس انظامیاں سی آئی ڈی جتنی ڈپارٹمنٹس ہیں صوبائی انویسٹیگیٹیو اور انٹیلیجنس کے وہ اس کے اوپر کام کرنے لگے ہوئے گا چیز جناب اس کے آخری سوال دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال پوچھے کل کے ٹویٹ کے اندر جس میں یہ عمران خان صاحب کو انہوں نے اس انداز سے مخاطب کیا تھا اس پہ یہ کہتی ہے بیگم صفدہ روان صاحبہ کہ آپ منافقت کر رہے ہیں آپ کیوں مہگائی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں جنابے والا ہم منافقت نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو وجہ رکھ دیتا ہوں کہ ہم کیوں مہگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں ہم نے آپ کو دیا بتیس ارب ڈالر کا ایکسپورٹ لیول وہ آپ نے پچیس پرشنٹ کام کر دیا ہم اس وجہ سے مہگائی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں ہم نے آپ کو دی اکتیس ارب ڈالر کی فارن ریمٹس پچھلے بیس سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی آپ نے اس کو بھی ٹونٹی سے تھرٹی پرشنٹ کم کر دیا دو مہینوں میں ہم اس وجہ سے اتجاج کر رہے ہیں ہم نے آپ کو دیا سکس پرشنٹ جی ڈی پی گروت ریٹ اس کو بھی آپ نے ڈیکلائن کر کے جائے وہ انتہائی نیچے لے آئے اور اپنے مو سے پانچ پرشنٹ رکھے اور ابھی آپ چار پرشنٹ کے قریب بھی نہیں جائیں گے تب ہم اتجاج کر رہے ہیں مہگائی کے خلاف ہم نے آپ کو چھہ ہزار ایک سو ارب روپے کا ٹیکس ریونیو پاکستان کی چوہتر پچھتر سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ چھتیس سو ارب سے اوپر گیا ہے پہلی دفعہ ہم نے آپ کو چھہ ہزار ایک سو ارب کا جناب ٹیکس ریونیو دیکھے گئے آپ نے اس کا بھی بیڑا گھر کر دیا اور اس کو بھی آپ نے نیچے لے آئے اس وجہ سے ہم مہگائی کے خلاف جو دو جوت کر رہے ہیں ہم نے آپ کو فور پوائٹ فور پرسنٹ اگری کرچر گروہ ریٹ دیا جو پچھلے بیس سالوں میں سب سے بہترین وہ بھی آپ کا ڈیکلائن پہ آ گیا ہم نے انڈسٹریل گروہ ریٹ آپ کو سیون پائٹ ٹو دیا اس کو بھی آپ ڈیکلائن پہ پچھلے تین مہینوں پہ لے آئے ہیں یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا یہ واقعی ٹوئنٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ ساری کی ساری ڈیکلائن پہ آ گئی ہیں دو تین مہینوں میں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہم ایک سو پچاس پہ پٹرول دے کے گئے تھے تیس جون تک ہم اس کو جامد اور سٹیٹک کر کے گئے تھے آپ نے کمر توڑ دی غریب کی مت مار دی غریب چھوڑے یہاں پہ امیر کی مت مار دی آپ نے پاکستان کی ہستی بستی جو ایک ماحول اور ایک شہر اور ایک جناب ملک تھا اور ریاست تھی اس کے اندر ایک ایسی سراسیمگی پھیلا دی معاشی خوف و حراس کی کہ آج ہر فرد اس کی چکھیں نکلی ہوئی ہیں چاہے وہ امیر ہے غریب ہے میڈل کلاس کا ہے تب ہم مہنگائی کے خلاف جدوجود کر رہے ہیں آپ نے تو جینا محال کر دیا آپ نے مرنا بھی محال کر دیا آپ نے تو مرنا بھی محال کر دیا تو جناب ہم اس وجہ سے مہنگائی کے خلاف جدوجود کر رہے ہیں تو منافقت آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو اڑنا نہیں آتا تھا آپ نے پنگا لے لیا اب آپ اپنی جان چھڑانے کے لیے ناچ نہ جانے آنگن تیڑا آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے اچھی پرفارمس دینے کے بجائے مایکرو مایکرو لیول اکنومکل انڈیکیٹرز کو بہتر بنانے کے بجائے آپ کو سپہ دوپیر شام رات عمران خان یاد آتا ہے مہ شکریہ